بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر محروق کی یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس نے ارسلان بیگ کو کسی نازل شدہ بلا کی طرح ارجمند کے ساتھ دیکھا محروق آہستہ آہستہ ان دونوں کی طرح بڑھی اور مخصوص فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ایک دکان پر ٹھہر گئی ارسلان بیگ ارجمند بانو سے کہہ رہا تھا آپ میری خواہش کے احترام میں یہ لباس خرید لیں ارسلان بیگ نے ایک رنگا رنگ پیراہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس لئے ارسلان بیگ بہت روانی کے ساتھ ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر بول رہا تھا میں آپ کی خواہش کا احترام کرنے کی پابند نہیں ہوں ارجمند نے انتہائی حکارت آمیز لہجے میں کہا اور پھر میں وزیراعظم آصف خان کی بیٹی ہوں جو آپ سے کہیں زیادہ قوتیں خرید رکھتی ہے محروق برابر کی دکان پر مو پھیرے کھڑی تھی مگر اس کے سننے کی تمام تر قوتیں ارجمند اور ارسلان بیگ کی گفتگو پر مرکوز تھی میں جانتا ہوں ارجمند ارسلان بیگ نے خوش آمدانہ لہجہ اکتیار کرتے ہوئے کہا ارجمند اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی آپ عدب کے ساتھ میرا نام لیا کریں میں ارجمند نہیں ارجمند بانو ہوں آصف خان کی بیٹی کا لہجہ بدستور تحکیر آمیز تھا ارجمند بانو ارجمند بانو تمہیں تو مجھے زندگی بھر برداشت کرنا ہوگا ارسلان بیگ کی پست حرکتیں اپنے آروج کو پہنچ گئی تھی ارسلان بیگ تجھے اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ میں سرے بازار چیخ بھی سختی ہوں ارجمند بانو نے مجبور ہو کر اپنی روایتی شاہستگی کو ترک کر دیا تھا سرے بازار چیخنے میں تمہاری ہی رسوائی ہے ارسلان بیگ نے ہلکا سا کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا ارجمند بانو تم میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں دل و جان کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتا ہوں ارسلان بیگ نے یکا یک خوش آمد شروع کر دی اور میں اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ تم سے نفرت کرتی ہوں ایسی نفرت جو آج تک ایک انسان نے کسی دوسرے انسان سے نہیں کی ہوگی گصے کی شدت نے ایک لمحے کے لیے ارجمند کے خد و خال کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا اس کے چہرے اور لہجے دونوں سے آگ برس رہی تھی میں اس نفرت کو محبت میں بدل کر چھوڑوں گا یکا یک ارسلان بے کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا میں خداوند ہندوستان کا مساہب خاص ہوں اور وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں ایک ادنا کنیز کی حیثیت سے میرے حرم میں داخل کر دیں اس دھمکی کے بعد ارجمند بانو کچھ اور برہم ہو گئی میں تیرے خداوند کو نہیں پہچانتی میں صرف شہنشاہ جہانگیر کو جانتی ہوں وہ ایک منصف و عادل حکمران ہیں اور اگر شاہ نے بھی میرے ساتھ نائنصافی کی تو میں ان کے حکم کو بھی نظر انداز کر دوں گی یہ باگیانہ عادت اچھی نہیں ارجمند بانو ارسلان بے کے ہونٹوں کی مسکراہت دم با دم گہری ہوئی جا رہی تھی اگر یہی کلمات خداوند تک منتقل ہو جائیں تو تمہارے خوشحال گھرانے پر قیامت بھی نازل ہو سکتی ہے یہ ایک اور سنگین دھمکی تھی ارجمند کو فوراں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے خاموشی اختیار کر لی مگر اس طرح کہ اس کا پورا جسم کامپ رہا تھا ارسلان بے کی ناشائستہ گفتگو اور جارہانہ دھمکیوں کے الفاظ سن کر محروق کے دل و دماغ بھی جل اٹھے تھے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ اسی وقت ارجمند بانو کے گھر جائے اور ارسلان بے کی تمام باتیں عاصف خان کے گوش گزار کر دے اس سے علاق کو بروقت نہیں روکا گیا تو یہ قصیف پانی ان کی دستار فضیلت کو آلودہ کر دے گا یا بہا کر لے جائے گا مگر دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اس کی باتیں سن کر عاصف خان کے جذبات بے قابو ہو سکتے ہیں اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے ایک ہنگامہ جو صرف اس کی آقازادی کے خاندان کو رسوائیوں کی سیاہی سے داگدار بنا دے گا اور اس بے غیرت انسان کا کچھ نہیں بگڑے گا جو شہنشاہ کو خداوند کہہ کر پکارتا ہے مہاروخ نے بڑی مشکل سے اپنے جلتے ہوئے جذبات پر قابو پایا پھر اس نے اچانک ارجمند کی آواز سنی میں گھر جا رہی ہوں آپ میرا پیچھا چھوڑ دیجئے مہاروخ نے پلٹ کر دیکھا ارسلان بیگ ارجمند کے قریب کھڑا تھا اور اسی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ گھر چلوں گا بابا جان میرا انتظار کر رہے ہوں گے ارجمند نے مزید کچھ نہیں کہا اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے زور زور سے گھاس پر پاؤں مارتی ہوئی آگے بڑھنے لگی مہاروخ نے اپنی آقا زادی کو جاتے ہوئے دیکھا تو خود بھی دبے قدموں کے ساتھ ان دونوں کے اقب میں چلنے لگی ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ تہ کیا ہوگا کہ سامنے کچھ فاصلے پر شہزادہ خورم نظر آیا وہ مینہ بازار کی دونوں قطاروں پر نظر ڈالتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا مہاروخ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے شہزادہ عالم ارجمند کو ارسلان بیک کے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے اس سوال نے چند ساتھوں کے لیے مہاروخ کو بدحواس کر دیا تھا بڑی خوفناک صورتحال تھی مہاروخ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ارسلان بیک کی صورت میں نازل ہونے والا عذاب ارجمند کی زندگی بھی تباہ کر سکتا تھا مہاروخ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی اے خدا ارجمند بانو کی مدد کر کہ آج وہ صرف تیرے رحم و کرم کی محتاج ہیں اور پھر وہ اسی طرح دعائیں کرتی ہوئی ارجمند بانو کے پیچھے پیچھے چلنے لگی پھر تمام فاصلے ختم ہو گئے شہزادہ خورم نے بڑی عجیب نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھا اور بے نیازانہ گزرنے کی کوشش کی مگر ارسلان بیک نے خورم کا راستہ روک لیا اور اس قدر جھک کر سلام کیا کہ اس کے ہاتھ شہزادے کے قدموں کو چھونے لگے صاحب عالم اپنے ایک ادنا نمخ خور کا سلام قبول فرمائیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ ارسلان شہزادہ خورم نے سخت لہجے میں کہا ہمیں یہ ہندوانہ رسم پسند نہیں ارسلان بیک سیدھا ہو گیا اور اس نے ارجمند بانو کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا ارجمند کا پورا جسم پتھر کی مانی دھو گیا تھا اور آنکھیں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی تم صاحب عالم کو نہیں جان تھی ارسلان بیک ارجمند بانو سے مخاطب ہوا آپ خداوندہ ہندوستان کے صاحب زادے خورم ہیں ہمارے آقا فردوس مکانی شہنشاہ بابر کے تخت و تاج کے وارث تم نے صاحب عالم کی خدمت میں سلام عرض نہیں کیا ارجمند اپنے ہونٹوں کو کیا جنبش دیتی شرم و ندامت سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی صاحب عالم ارجمند کو ساکت دیکھ کر ارسلان بیک نے کہا دراصل یہ آپ کے روبے شاہی سے لرزہ ہیں صاحب عالم کی بلند اقبالی سے دہشہ زدہ ہو کر اکثر لوگ اپنی طاقت گفتار کھو دیتے ہیں ارسلان ارجمند بانو کی شکایت کر رہا تھا شہزادہ خورم نے ایک اچھٹی ہوئی نظر ارجمند پر ڈالی وہ کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑی تھی یہ مرزا ابو الحسن وزیراعظم آصف خان کی دختر ہیں ارسلان بیک نے دوبارہ کہا میری ہونے والی شریک حیات ارسلان بیک نے جھوٹ اور بے گارتی کی انتہا کر دی تھی ارجمند لرز کا رہ گئی مگر اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی وہ شہزادہ خورم کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی لیکن رسوائی کے خوف نے اسے کسی گونگے کی طرح بے زبان بنا دیا تھا شہزادہ خورم نے دوبارہ ارجمند کی طرف نہیں دیکھا ایک لمحے میں سب کچھ بھول گیا تھا شہزادہ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارسلان بیک سے کہا تمہیں یہ رشتہ مبارک ہو خورم کے چند الفاظ نے ارجمند کے دل کی دنیا زیرو زبر کر کے رکھ دی وہ شہزادہ کے سامنے ارسلان کی بے حیائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر شرم دامنگیر رہی پھر جذبات کی گھٹن اس قدر بڑھی کہ ارجمند تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مینہ بازار سے باہر چلی گئی ارسلان بیک نے شہزادہ خورم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے صاحب عالم آپ کا یہ گنہگار گلام ارجمند بانوں کی طرف سے مافی کا خواستگار ہے کیسی مافی شہزادہ خورم نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے جذبات پر قابو پایا تھا ارسلان بیک کو اس بات کا شبہ تک نہ ہو سکا کہ خود شہزادہ بھی ارجمند کی محبت میں گرفتار ہے اس جرم کی مافی کہ ارجمند حضور کی خدمت عالیہ میں سلام پیش نہ کر سکی ارسلان بیک کے دونوں ہاتھ ابھی تک اسی انداز سے جڑے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ شرم و حیاء نے اس کی زبان پر مہر لگا دی تھی بس یہی وجہ تھی کہ وہ صاحب عالم کی شان میں گستاخی کی مرتقب ہوئی اگر کوئی شخص ہمارے حضور دل سے سلام پیش نہیں کرتا تو ہم ذاتی طور پر اسے مجرم نہیں سمجھ تھے شہزادہ خرم نے کہا اور آگے بڑھ گیا صاحب عالم کے جات تہی ارسلان بھی تقریباً بھاگتا ہوا ارجمند بانوں کے قریب پہنچ گیا ارجمند خلاف توقع خاموش تھی اس نے ارسلان سے اس بے ہیائی کے مظاہرے پر کوئی شکایت نہیں کی بس جب چاپ اپنے مکان کی طرح بڑھتی رہی محروق شہزادہ خرم سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی پھر جیسے ہی شہزادہ اس کے نزدیک آیا محروق نے خم ہو کر اسے سلام کیا خرم نے حسب عادت مسکرا کر جواب دیا اور پوچھنے لگا محروق تم ٹھیک ہو شہزادہ خرم کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے انسان کو بھی تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا اس نے کسی ادنا ترین شخص کو بھی تو کہہ کر نہیں پکارا شہزادہ عالم کی دعاوں کے تو فیل مجھے کچھ نہیں ہوا مگر میری آقا زادی پر قیامت نازل ہو رہی ہے شدت جذبات سے محروق کی آواز لرز رہی تھی کیسی قیامت خرم نے حیران ہو کر پوچھا یہ میری آقا زادی کی مجبوریوں کا ایک طویل افسانہ ہے میں چند لمحوں میں اسے سر بازار بیان نہیں کر سکتی محروق نے رکت آمیز لہجے میں کہا اب سنانے کو کیا باقی رہ گیا ہے محروق خرم کی آواز سے بھی دل کا درد جھلک رہا تھا کاش اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ ارجمن بانو ارسلان بیگ سے منصوب ہے تو ہم کبھی اس گناہ کے مرتقب نہیں ہوتے ہم اپنی نظروں کی سلقزش پر ہمیشہ شرمندہ رہیں گے اب ارجمن بانو کا تصور بھی ہمارے لئے حرام ہے شہزادہ عالم محروق رونے لگی آپ اس طرح میری آقا زادی پر گزرنے والی قیامت کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے آپ اس حکیر و زلیل کنیز کو اپنی فرصت کے چند لمحات کی بھیک دے دیجئے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وزیر آزم آصف خان کے مکان کو جلا کر راک کر دینے کے لیے سازشوں کی کیسی کیسی بجلیاں تڑپ رہی تھی صاحب عالم آپ کو خدا کا واسطہ مجھے مایوس نہ کیجئے گا کہ آپ کی بکشش و عطا پر ارجمن بانو کی زندگی کا انحصار ہے یہ کہتے کہتے محروق شہزادہ خورم کے قدموں پر جھگ گئی اٹھو محروق یہ کیا کرتی ہو خورم نے کسی قدر ناکوار لہچے میں کہا کیا تم نہیں جانتی کہ ہمیں اس قسم کے تمام شاہی آداب سے نفرت ہے پھر اپنی تنہائی کے چند لمحات اس گلامزادی کے دھامن میں ڈال دیجئے محروق نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا ہم تمہیں کسی دن فرصت کے لمحات انعائد کر دیں گے مگر تم ان ساتھوں کا کیا کرو گی شہزادہ خورم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کسی دن نہیں صاحب عالم محروق کی بدحواسی کا وحیہ انداز تھا کہ وہ ایک وحشہ زدہ لڑکی نظر آ رہی تھی آج رات صرف آج کی رات چند لمحوں کی بھیق صرف چند ساتھوں کی بکشش پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارجمند بانوں پر کیا گزر رہی ہے شہزادہ خورم شدید ذہنی کشمہ کشمہ مبتلا تھا آخر کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو جمبش ہوئی تم رات کے وقت کسر شاہی میں کس طرح داخل ہوگی شاید صاحب عالم کو خبر نہیں کہ محرون عصہ بیگم نے مجھے مادر ملکہ سلیمہ بیگم کی خدمت پر معمور کر دیا ہے محروق نے خورم کے سامنے یہ نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا شہزادہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی پرچھائیا نظر آئی مگر دوسرے ہی لمحے گہری اداسی چھا گئی ارسلان بیگ کی گفتگو نے اس کا دل توڑ دیا تھا مگر یہ خورم کی بلند ہمتی کی دلیل تھی کہ وہ نو عمری میں اس جانگداز حادثے سے گزرنے کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑا تھا مادر ملکہ کے سو جانے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتی ہوں محروق نے خورم کو خاموش دیکھ کر کہا محروق شہزادہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا تم نصف شب کے بعد بارہ دری میں چلی آؤ اس وقت تک محل کے تمام لوگ سو چکے ہوں گے محروق کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر فوراں ہی اس کی نظر درباری متربہ انجمن آرہ پر پڑی جو دبے قدموں سے اسی طرف آ رہی تھی شہزادہ خورم نے محروق کے اس طرح خاموش ہو جانے کو محسوس کر لیا اور پھر فوراں ہی پلٹ کر دیکھا مغنیہ انجمن آرہ قریب آ چکی تھی اس نے بے اختیار جھک کر شہزادہ کو سلام کیا اور محروق کو عجب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی انجمن آرہ کے جانے کے بعد محروق نے شہزادہ خورم سے کہا صاحب عالم مجھے انجمن آرہ کی آمد پر شک ہیں کیا شک؟ خورم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ محروق کی مانی خیز گفتگو پر ذرا بھی نہیں گھبرایا کنیز کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت دیر سے آپ کا تاقب کر رہی ہے محروق نے رک رک کر کہا ہم گنہگار نہیں ہیں محروق شہزادہ خورم نے جوابا کہا تاقب اور نگرانی سے گنہگار ڈرتے ہیں پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے شہزادہ عالم محروق نے اس طرح کہا کہ جیسے کوئی عمر رسیدہ بزرگ کسی بچے کو نصیحت کر رہا ہو خورم بے دلی کے ساتھ مسکرائے اور محروق اجازت طلب کر کے کسر شاہی کی طرف چلی گئی ارجمند بانو اس حال میں گھر پہنچی کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور چہرے پر رنجوالم کے گہرے سائل لرز رہے تھے ماں نے بیٹی کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی پھر جب ارجمند سے اس کا سبب پوچھا تو وہ غزبناک لہجے میں کہنے لگی مادرے گرامی آج ارسلان بیگ نے مجھے مینہ بازار میں بہت رسوا کیا ہے وہ تمام وقت میرے ساتھ ساتھ رہا بار بار تحائف قبول کرنے کے لیے اسرار کرتا رہا اور اس نے ایک مرتبہ مجھے اپنی شریک حیات کہہ کر پکارا آخر اسے یہ حق کس نے دیا ہے یہ کہہ کر ارجمند بانو رونے لگی اسی وقت آصف خان بھی کمرے میں داخل ہوا اور جب بیوی نے ساری صورتحال اس کے گوش گزار کی تو آصف خان چھدت غزب سے کانپنے لگا اس نے ہمارے خاندان کے اثرات قبول نہیں کیے اور آخر وہ ایک کنیز زادہ ہی ثابت ہوا میں نے اس زلیل خوشاندی کو ٹالنے کے لیے تمہاری مرضی کا سہارا لیا تھا بیٹی آصف خان نے ارجمند بانو کو مخاطب کر کے کہا مگر آج کے بعد سے اس پر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تمہیں جو عذیت پہنچی ہے اس کا ازالہ بہت جلد ہو جائے گا ارسلان بیک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے زلِ الٰہی کا مصاحب ہونا اتنا بڑا اعزاز نہیں کہ اس کے ہاتھ وزیراعظم کے گریبان تک پہنچ جائیں اور آصف خان خاموش کھڑا رہے تمہارے باپ کی جنبش لب پر اس کے دستوں پا بھی کاتے جا سکتے ہیں اور زبان بھی اس کی لاش بھی دریائے جمنا کے حوالے کی جا سکتی ہے اور اس کے جسم کو آگ میں جلا کر راک بھی ہوا میں منتشر کی جا سکتی ہے آصف خان کے ہونٹوں سے کہر اور نفرت کا لاوہ ابل رہا تھا بیٹی میری مروت اور وزاداری کے سبب یہ حادثہ پیش آیا اس سلسلے میں تمہارا باپ مجرم ہے اور اس گناہ کا یہی کفارہ ہے کہ تم ارسلان بیگ کے لیے کوئی ایک سزا منتخب کر لو اگر تم چاہو تو ایک ہی وقت میں تمام سزاؤں کا انتخاب کر سکتی ہو تمہارے باپ نے شہنچہ جہانگیر کو خداوند کہہ کر یہ ترقی حاصل نہیں کی ہے خدا کی لا محدود رحمت ہمیشہ اس خاندان پر سایہ فگن رہی ہے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے فضل اور میری شب و روز کی محنتوں کا صلح ہے میں اپنی آبرو کی خاطر وزارت عزمہ کے اس بلند منار کو مسمار کر سکتا ہوں جسے تعمیر کرنے کے لیے دوسرے لوگ شہنچہوں کو سجدہ کرتے ہیں ارجمند نے بے اختیار باپ کے سینے پر سر رکھ دیا نہیں بابا جان میں آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزرنے دوں گی مجھے اس پر ناز ہے کہ میں آپ جیسے شفیق و مہربان باپ کی بیٹی ہوں اگر آپ نے ارسلان کو زبان دے دی ہے تو میں آپ کے ایک ایک لفظ پر باخوشی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں میری زندگی آپ کی محترم ذات سے زیادہ قیمتی نہیں ہے نہیں جانے پتھر ایسا نہیں ہو سکتا بیٹی کی جذبات دیکھ کر آہنی آساب رکھنے والا باپ بھی رونے لگا میں نے اس بے غیرت ارسلان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے پہلے میں نے تیری مرضی کی آڑ لے کر اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی مگر اب وہ یہاں آئے گا تو میں اسے اس کی حقیقت بتا دوں گا ایک توفان گزر چکا تھا مگر دوسرے توفان کی آمد کا خطرہ ارجمن کو خون کی آنسو رولا رہا تھا اس وقت وہ اپنے بستر پر دراز تھی اور خیالوں کی دنیا میں شہزادہ خورم کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اداسیوں اور شکایتوں کے بے شمار توفان کروٹے لے رہے تھے یہ بڑی جانگسل ساتھیں تھی ان عذیتناک لمحوں میں ارجمن کو مہرک کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی لیکن مہرون عیسیٰ کی مداخلت کے سبب مہرک اس سے دور جا چکی تھی اور ارجمن کے دل میں اپنی پھپی کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات اُبھر رہے تھے جب عشاء کے بعد مادر ملکہ سلیمہ بیگم گہری نیند سو گئی تو مہرک دبے پاؤں مہرون عیسیٰ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی کمرے کا دروازہ بند تھا مہرک نے آہستہ سے دستک دی اندر چلی آؤ مہرک دروازہ کھلا ہے مہرون عیسیٰ بیگم کی باروب آواز سنائی تھی مہرک آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی اس کے سامنے ایک ہوش ربا منظر تھا مہرون عیسیٰ بیگم سفید باریک ریشمی کپڑوں میں ملبوس اپنے بستر پر نیم داراز تھی مہرون عیسیٰ کی آنکھیں جگ گئیں وہ مہرون عیسیٰ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتی تھی اگرچہ وہ خود بھی ایک حسین لڑکی تھی لیکن آج ایک پینتیس سالہ بیوہ کے سامنے وہ اپنے آگ کو بہت زیادہ بدصورت سمجھنے لگی تھی مہرون عیسیٰ کو باریک لباس میں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آگ کے بھڑکتے ہوئے سرخ شولوں نے سفید چاندنی کی کبا پہن لی ہے بیٹھ جاؤ مہرک مہرون عیسیٰ نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مہرون عیسیٰ کے قدموں میں بیٹھ گئی مہرون عیسیٰ سیدھی ہوئی اور اس نے اپنے دائیں جانب رکھا ہوا ایک سرخ لفافہ اٹھایا پھر مہرون عیسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی تو جانتی ہے کہ اس لفافے میں کیا چیز پوشیدہ ہے مہرون عیسیٰ نے گھبرا کر نفی میں اپنے سر کو جنبش دی اس لفافے کا راز صرف خدا جانتا ہے یا بیگم صاحبہ مگر آج رات تو بھی اس راز میں شامل ہو جائے گی مہرون عیسیٰ بیگم کا لہجہ حاکمانا تھا یہ میرا ایک ذاتی خط ہے جو شہنچہ جہانگیر کے نام لکھا گیا ہے مہرون عیسیٰ سب کچھ جانتی تھی مگر قصدن اپنی لاعلمی کا اظہار کر رہی تھی تجھے یہ خط عالم پناہ کے حوالے کرنا ہے مہرون عیسیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا ہم جانتے ہیں کہ انجمن آرہ تجھے شہنچہ کے حضور جانے نہیں دے گی پھر میرے لئے کیا حکم ہے بیگم صاحبہ مہرون نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو براہ راست یہ خط شہنچہ کے ہاتھوں میں پہنچائے گی مہرون عیسیٰ بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا اگر انجمن آرہ تیرا راستہ روکے تو اسے جھڑک دینا کہ یہی ہمارا حکم ہے پھر جب تو شہنچہ کے روبرو پہنچ جائے تو عالم پناہ کے جہرے کا جائزہ لینا کہ اس پر کیسے کیسے رنگ آ کر گزر رہے ہیں مہرون عیسیٰ کی طرف دیکھا آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غرورِ حسن کیا ہوتا ہے مہرون عیسیٰ سر سے پاؤں تک تقبر اور بے نیازی کا ایک زندہ مجسمہ نظر آ رہی تھی مہرون عیسیٰ نے اس کے ہاتھوں سے خط لے لیا پھر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگی ابھی ٹھہر یہ کہہ کر مہرون عیسیٰ نے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھی ہوئی شما کی طرف دیکھا اور دوبارہ مہرون عیسیٰ سے مخاطب ہوئی تو خوب جانتی ہے کہ شما کی زندگی زیادہ سے زیادہ ایک رات ہے صبح کے قریب اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اگر صاحبے کھانا چاہے تو شما کو کسی وقت بھی بجا سکتا ہے جیسے ہی کمرے میں مہرون عیسیٰ کے الفاظ کی گنج ختم ہوئی اس نے شما کو پھوک مار کر بجا دیا اب کمرے میں صرف فانوس روشن تھا اور شما بج چکی تھی تو نے دیکھا مہرون یہ شما ہماری ہلکی سی سانس کو بھی برداشت نہ کر سکی اور اپنا وجود کھو بیٹھی مہرون عیسیٰ کے اس عمل کو دیکھ کر چونک اٹھی ابھی وہ شما کے بجائے جانے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہرون عیسیٰ نے اس کا نام لے کر کہا مہرون عیسیٰ اب تو ہمارے ایک رات سے واقف ہو چکی ہے اگر کسی مقام پر زبان کو لگزش ہوئی تو تیرا انجام بھی شما سے مختلف نہیں ہوگا ہم تجھے صبح تک جلنے کا موقع نہیں دیں گے بلکہ سر شام ہی بھجا دیں گے کنیز ایک رازدہ کے فرائض سے باخوبی واقف ہے مہرون نے جوابن کہا اور کمرے سے نکل کر شہنشاہ کے خلوت قدے کی طرف چلی گئی مہرون عیسیٰ کے اندیشے درست تھے جہانگیر کی خوابگاہ کے باہر مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے انہوں نے مہرون کو روک کر آنے کا سبب پوچھا مہرون نے انجمہ نعرہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ایک سپاہی نے فوراں ہی آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک حسین لڑکی دروازے میں نمودار ہوئی مہرون نے اسے حیرت سے دیکھا وہ انجمہ نعرہ نہیں تھی سپاہی نے سرگوشی کے انداز میں اس سے کچھ کہا دروازہ بند ہو گیا پھر کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا اس مرتبہ انجمہ نعرہ کا چہرہ نظر آیا درباری مطربہ نے مسکرا کر مہرون کی طرف دیکھا پھر سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولی اس لڑکی کو اندر آنے دیا جائے کہ یہ بھی شہنشاہ کی ایک کنیز ہے سپاہیوں نے مہرون کے لیے راستہ چھوڑ دیا مہرون جھجکتے ہوئے خوابگاہ کے اندر داخل ہو گئی اس کا خیال تھا کہ سامنے ہی شہنشاہ جہانگیر جلوہ فروز ہوں گے مگر مہرون کا انداز غلط نکلا وہاں اس کنیز کے علاوہ کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا جو پہلی بار خوابگاہ کے دروازے میں نمدار ہوئی تھی انجمہ نعرہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا مہرون دوسرے کمرے میں داخل ہوئی وہاں بھی ہوش ربا حسن رکھنے والی ایک کنیز موجود تھی انجمہ نعرہ اس کمرے سے گزر کر تیسرے کمرے میں داخل ہوئی یہ کمرہ خالی تھا یہاں پہنچ کر انجمہ نعرہ نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کیا تم مہرون نسا کا کوئی پیغام لے کر آئی ہو مہرون نے اسبات میں اپنے سر کو ہلکی سی جنبج دی تو لاؤ وہ خط مجھے دے دو انجمہ نعرہ نے پرجوش لہجے میں کہا میں خود عالم پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خط پیش کروں گی مہرون نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا بیگم صاحبہ کا یہی حکم ہے اس وقت شہنشاہ سے کوئی شخص نہیں مل سکتا خواہ وہ کسی بھی مرتبے کا مالک ہو انجمہ نعرہ کا لہجہ اچانک بدل گیا تو پھر مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے مہرون نے بے ججک ہو کر کہا میں ایک امین ہوں اور امانت کی حقیقت کو سمجھتی ہوں انجمہ نعرہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑی رہی پھر دبے قدموں چوتھے کمرے میں داخل ہوئی اور یہی شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ تھی مہرون کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شہنشاہ کتنے پردوں کے اندر رہتا ہے اور اس تک ریایہ کا پہنچنا کس قدر دشوار ہیں انجمہ نعرہ فوراں ہی واپس آگئی اور مہرون سے شہنشاہ کے حضور جانے کے لیے کہا پھر جیسے ہی مہرون نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا وہ مختلف خوشبووں کے سیلاب میں گھرک ہو گئی کالین پر قدم رکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین کے اندر اترتی چلی جا رہی ہے مہرون اس شہانہ ماحول سے اتنی خوف زدہ ہوئی کہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی لڑکی تجھے دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تُو مہرون نسا بیگم کی قاسد ہے اور ہم اس لیے تیری طرف لطف و کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں مہرون نے گھبرا کر دیکھا دروازے سے دائیں جانب شہنشاہ ابول مزفر نور الدین جہانگیر بستر پر دراز تھے مہرون لرزتے قدموں سے اٹھی اور سجدے میں چلی گئی جہانگیر نے اسے گھور سے دیکھا سجدہ کرتے وقت مہرون نے مہرون اسا کا دیا ہوا لفافہ ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا لفافہ دیکھ کر شہنشاہ کے جذبات میں ایک زلزل آ گیا مگر اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا جہانگیر ایک کنیز کے سامنے اپنے دل کی مجبوریاں ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا اے مہرون اسا کی نامہ بر اٹھ کے ہم نے تیرا سجدہ قبول کیا جہانگیر کی پر جلال آواز گونجی شہنشاہ کے جلال نے محروق پر لرزا تاری کر دیا تھا اس نے کانپتے ہاتھوں سے کالین پر پڑھا ہوا لفافہ اٹھایا اور والیہ ہند کے حضور پیش کر دیا اب جہانگیر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لفافہ چاک کر ڈالا شہنشاہ گلابی رنگ کے کاغذ پر تحریر شدہ عبارت کو بے قراری کے ساتھ پڑھ رہا تھا مہرون اسا نے ہندوستان کے فرما روا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا زلِ الٰہی یہ ادنا کنیز خون کے دریا سے گزر کر آپ کی پناہگاہ تک پہنچی ہے اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے تنے ریزہ ریزہ کی مسیحائی کرے آپ کی انعیات خسروانہ سے میرے دل کا ایک ایک زخم خون دینے لگا ہے اگر عالم پناہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنی حسرتوں کے خون سے گسل کروں تو ہندوستان کا مالک پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جس کو جس طرح چاہے تماشا بنا ڈالے خط پڑھ کر شہنشاہ جہانگیر نے سرخ لفافے کو گور سے دیکھا جو انسانی خون کے ہمرنگ نظر آ رہا تھا جہانگیر پہلے ہی نور جہاں کی زہانت کا موت طرف تھا اب مزید قائل ہو گیا پھر اس نے انجمن آرہ کو آواز دی درباری متربہ تیز قدموں سے خوابگاہ شاہی میں داخل ہوئی جہانگیر نے انجمن آرہ کو حکم دیتے ہوئے کہا اس لڑکی کا دامن اشرفیوں سے بھر دے جب محروق الٹے قدموں واپس جانے لگی تو جہانگیر نے اسے مخاطب کیا محرونیسہ بیگم سے کہہ دینا کہ ہم قیامت تک ان کا انتظار کریں گے اور یہ بھی کہہ دینا کہ شہنشاہ جن سے محبت کرتے ہیں وہ حسرتوں کے خون میں نہیں نہاتے مشکو امبر اور گلابو زوفران سے ان کا غسل ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ عالم پنہ کا دل گزرگاہ عام نہیں ہوتا یہ سعادت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے محروق اپنے دامن میں شاہی شرفیہ سمیٹ کر دوبارہ محرونیسہ کے کمرے میں پہنچی اور جب اس نے شہنشاہ کا پیغام منتقل کیا تو محرونیسہ کے گلنار چہرے پر شرم و حیاء کی ایک لہر سی آئی اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں میں فتح کے نئے رنگ دمکنے لگے محروق کے جاتے ہی انجمن آرہ نے ایک جام سرخ لبریز کر کے جہنگیر کو پیش کیا اور پھر بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہوئے کہا عالم پنہ کیا ابھی تک محرونیسہ بیگم اپنی زد پر قائم ہے انجمن آرہ جہنگیر کی ایک موطمد کنیز تھی جو اکثر شاہی رازوں میں شریک رہا کرتی تھی نہیں انجمن یہ زد نہیں محرونیسہ کا خوف ہے شیر افغن کے قتل نے اسے ہماری طرف سے بدگمان کر دیا ہے اور یہی بدگمانی اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ ہم سے اپنے مستقبل کی زمانہ طلب کرے کنیز کے گستاخی معاف آپ کی درخواست گزاری شہانہ وقار کے سخت منافی ہے انجمن نے جہنگیر کے پیروں پر سر رکھتے ہوئے کہا تو نے سچ کہا انجمن کہ ہمارا اقتدار ایک لمحے میں اس کا جسم خرید سکتا ہے جہنگیر نے آہستہ آہستہ شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا مگر ہم جسم پر نہیں محرون نسا کے دل و دماغ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں فی الحال تو ان کی بھتیچی ارجمن بانو شہدادہ خورم کے دل پر حکومت کر رہی ہیں انجمن آرہ کے ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہت رکس کر رہی تھی جہنگیر کے لیے بڑی حیران کن خبر تھی اس نے ایک ہی ساس میں باقی شراب ختم کی اور انجمن آرہ سے مخاطب ہوا کیا تُو نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنگیر کے لہجے سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا ابھی ابھی جو لڑکی محرون نسا بیگم کا خط لے کر آئی تھی وہ دراصل وزیراعظم آصف خان کی کنیز ہیں انجمن آرہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا محرون نسا بیگم نے ذاتی پیغام رسانی کے لیے اس لڑکی کو آرزی طور پر اپنے بھائی سے مستعار لے لیا ہے آج شام ہی میں نے شہزادہ خورم کو مینہ بازار میں اسی لڑکی سے طویل گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت صاحب عالم کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے میں نے اسی بنیاد پر یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ شہزادہ خورم ارجمن بانو کی ظلفے گرہ گیر کے اسیر ہو گئے ہیں نہیں انجمن یہ ممکن نہیں جہنگیر کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی کہاں وہ وزیرزادی ارجمن بانو جس کا خاندان ہمارے بزرگوں کے رحم و کرم سے اس مقام تک پہنچا اور کہاں شہزادہ خورم ابن شہنشاہ ابن شہنشاہ ابن شہنشاہ ابن شہنشاہ جوش جذبات اور احساس غرور سے جہنگیر کا چہرہ تم تمانے لگا تھا جس کے اباؤ اجداد نے چار پشتوں تک ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک پر حکومت کی ہو اور جس کے مورس عالی امیر تیمور نے ساری دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہو اس خاندان کا وارث ایک معمولی لڑکی کے قدموں پر اس طرح جھک جائے گا ہمیں یقین نہیں آتا انجمن کچھ عالم مستی تھا اور کچھ حالت غزب جس سے مغلوب ہو کر جہنگیر کی زبان لڑکھڑا رہی تھی یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں اس رشتے کو بلا تاخیر منقطع کر دو ارجمند اور خورم کا کوئی جوڑ نہیں خاک کو آسمان سے کیا نسبت ادھر شہنشاہ جہنگیر خورم کی قسمت کا فیصلہ سنا رہا تھا اور ادھر شہزادہ بارہ دری میں بیچینی کے ساتھ محروق کا انتظار کر رہا تھا محروق دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہی تھی اور محرون عیسیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ ایک ایک بات تفصیل سے معلوم کر رہی تھی کبھی پوچھتی کہ شہنشاہ اپنے مستر پر کس طرح دراز تھے کبھی اس کا سوال ہوتا کہ شہنشاہ نے اس کو دیکھ کر کس قسم کے تاثرات کا اظہار کیا اور کبھی پوچھتی کہ خط پڑھ کر شہنشاہ کے چہرے پر کیسے کیسے رنگ اُبھرے تھے محرون عیسیٰ کے سوالوں کی یلغار سے محروق پریشان تھی اسے احساس تھا کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے اور کہیں شہزادہ عالم کشم کشے انتظار سے گھبرا کر واپس نہ لوڑ جائیں اور اگر ایسا ہو گیا محروق اس سے زیادہ سوچنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی اس نے اپنے ذہن کو وسوسوں اور اندیشوں کی قید سے آزاد کرانے کی کوشش کی مگر محرون عیسیٰ کا وہی حال تھا اسے اپنے حسن کی برتری اور شہنشاہ کے عشق کی مجبوری کے سوا کسی چیز کی فکر نہ تھی وہ مغرور عورت تو محروق کی زبان سے بس ایک ہی بات سننا چاہتی تھی کہ شہنشاہ جہانگیر اس کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے ہیں اور کچھ دنوں اپنا گریبان چاک کرنے والے ہیں محروق کو پیچھا چھڑانے کے لیے بلاخر ایک کھلے ہوئے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا بیگم صاحبہ اگر آپ نے بہت جلد التفات خاص سے کام نہیں لیا تو عالم پناہ اپنی ذات کو مکمل طور پر شراب میں گرک کر دیں گے یہ سن کر محرون عیسیٰ بے اختیار ہو گئی اس کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی رکس کر رہی تھی وہ بستر سے اٹھی اور دیوانہ بار اپنی کنیز سے لپٹ گئی انسانی نفس بھی عجیب چیز ہے وہ اپنی غرض کے لیے آقا اور غلام کا فرق بھی مٹا دیتا ہے اور اسی غرض کی خاطر وہ خدا بن بیٹھتا ہے اور ہم جنسوں کو اپنی مخلوق سمجھنے لگتا ہے محرون عیسیٰ بیگم کی بھی یہی کیفیت تھی محروق نے جھوٹ بولا تھا اور محرون عیسیٰ اسی جھوٹ کو سننے کے لیے بہت دیر سے بے قرار نظر آ رہی تھی خدا تیری زبان مبارک کرے محروق محرون عیسیٰ کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش تھی اور زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی ابھی شہنشاہ کی وحشتوں میں اور اضافہ ہونے تھے حسن ہمیشہ عشق کو خلش اور درد کی سوغات دیتا ہے عشق کا منصب یہی ہے کہ سینے سے مسلسل دھوان اٹھتا رہے اور حسن اپنی خوابگاہ میں بے خبر سوتا رہے ابھی ہم معالم پناہ کو اور تڑپائیں گے یہاں تک کہ وہ ہماری پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے سجدہ شوق کو شرف قبولیت بکشا جائے یا نہیں آج محروق کو اندازہ ہوا تھا کہ محرون عیسیٰ کتنی ذہین اور صفاق عورت ہے اس کے ساتھ ہی محروق کو یہ احساس بھی ہوا کہ محرون عیسیٰ کا شمار دنیا کی چند خوش نصیب عورتوں میں ہوتا ہے بظاہر وہ ایک بیوہ تھی اور دنیا والے اسے بدنصیب کہہ کر پکارتے تھے محروق کو زمرد کی ایک قیمتی انگوٹھی دے کر رخصت کیا محروق دبے قدموں مادر ملکہ کے کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ سلیمہ بیگم گہری نیند سو رہی ہیں وہ فوراں ہی پلڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ بارہ دری کی طرف جانے لگی پھر طویل رہداریوں سے گزر کر شہزادے تک پہنچی خورم بارہ دری کے ایک سنسان گوشہ میں محروق کا انتظار کر رہا تھا وہ مکمل اندھیری رات تھی جب شہزادے نے ایک سائے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ مسترب ہو کر آگے بڑھا کون ہے خورم جانتا تھا کہ وہ محروق ہوگی مگر پھر بھی اس نے آنے والے کا تعرف ضروری سمجھا میں محروق شہزادہ عالم کی ادنا ترین کنیز محروق نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا اور تیز قدموں سے خورم کے قریب پہنچ گئی تمہیں ہمارے انتظار کی عذیت کا اندازہ ہے محروق شہزادے نے جس محذب انداز میں شکایت کی تھی اسے محسوس کر کے محروق کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہاں محرون نصہ بیگم کا حاکمانہ لہجہ اور کہاں خورم کا دل نشی انداز کے کنیز بھی شہزادے سے گفتگو کر کے اپنے آپ پر فخر محسوس کرے شہزادہ عالم آج مادر ملکہ کو سونے میں دیر ہو گئی اس لئے کنیز بروقت نہ پہنچ سکی محروق نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا نہیں محروق تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں شاید ہم ہی وقت سے کچھ پہلے چلے آئے تھے خورم نے انتہائی معصومیت اور سادگی سے کہا تم کسی تاخیر کے بغیر ہمیں صورتحال سے آگاہ کرو کہ ہم اپنا صبر و قرار کھو چکے ہیں محروق نے شہزادے کو ارسلان کے بارے میں تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا میرے آقا وزیر آزم آصف خان نے اس بدزاد کو ٹالنے کے لیے ارجمند بانو کی مرضی کا سہارا لیا تھا پھر یہ رشتہ کس طرح ممکن تھا آقا نے سوچا تھا کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ارسلان سے کہہ دیں گے کہ ارجمند ابھی شادی کے لیے آمادہ نہیں اور بات ختم ہو جائے گی مگر اسے یہ جرت کس طرح ہوئی کہ وہ ہمارے سامنے ارجمند بانو کو اپنی شریک حیات کہہ کر پکارے خورم نے بحث کرتے ہوئے کہا یہ دعویٰ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس میں ارجمند کی مرضی شامل نہ ہو شہزادہ عالم محروق کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی آپ ایک غیرتمند دوشیزہ کی مجبوری کو اس کا اقرار سمجھ رہے ہیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو محروق ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے خورم کا لہجہ بہت اداس تھا ہمیں تو ارجمند بانو سے بس اتنی شکایت ہے کہ انہوں نے ہمارا تحفہ کیوں قبول کیا اگر درپردہ صورتحال مختلف تھی تو ہمارے بڑھتے ہوئے قتموں کو روک دیا ہوتا خدا کی قسم ہم ان شہزادوں میں سے ہرگز نہیں جو ریایہ پر اپنی جارہانہ مرضی مسلط کر دیتے ہیں با خدا ہم واپس لوڑ جاتے اور اس حادثے پر سبر کر لیتے مگر پھر بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ارجمند بانو کو فراموش کر دیتے بے شک وہ ہمارے شبستان اختیار میں داخل نہ ہوتی لیکن ہم ان کی یادوں کو اپنے حریم دل میں اس طرح سجا کر رکھتے کہ آخری سانس تک ہمارے ہوتوں پر انہی کا نام ہوتا افسوس ارجمند بانو نے ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی محروق شہزادے کی زبان سے یہ باتیں سنکر سنناٹے میں آ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح خورم کی بدگمانیوں کو دور کرے ارسلان بے کی کمینگی نے ارجمند کے گرد ایک ایسا حصار کھیج دیا تھا جسے توڑنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا پھر بھی اس جان نصار کنیز نے اپنی آقا زادی کی محبت کو ناکامی سے بچانے کی بھرپور کوشش کی اگر شہزادہ عالم میری جانبکشی فرمائے تو میں کچھ کہنے کی جسارت کروں محروق نے ڈرتے ڈرتے کہا تم خوب جانتی ہو محروق کہ ہم کوئی جابر حاکم نہیں شہزادہ خورم نے انتہائی نرم لہجے میں کہا تم غفتار و اظہار میں مکمل طور پر آزاد ہو بسد ہزار معافی شہزادہ عالم نے ارجمند بانو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی محروق نے پور اعتماد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ارسلان بیگ نے وزیراعظم آصف خان کو بھی دھمکی دی تھی اور ارجمند بانو کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان دونوں کی طرف سے انکار کیا گیا تو شہنشاہ جہانگیر اس معاملے میں براہ راست مداخلت کریں گے ارسلان بیگ کو عالم پنہ کی مساہبت پر اس قدر ناز ہے کہ وہ بے دھڑک مینہ بازار میں پہنچ کر مارا دم گھٹا جا رہا ہے شہزادہ خورم نے بے قرار ہو کر کہا شہزادہ عالم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ارجمند بانو صرف آپ کے لئے مینہ بازار آئی تھی میں نے آقا زادی سے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی محبت کا سفر تیزی سے تیہ کریں ورنہ وہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہے کیسا حادثہ خورم نے گھبرا کر پوچھا وہی حادثہ جس کے اثرات اندھیروں کے باوجود مجھے صاف صاف نظر آ رہے ہیں مارا نے شدید جذباتی لہجے میں کہا اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا صاحب عالم کے ایک معصوم اور وفا پرست دوشیزہ کا محبوب اس کی طرف سے بدغمان ہو جائے ارجمند بانو آپ سے اپنی مجبوریہ بیان کرنے کے لئے تنہا مینہ بازار آئی تھی مگر وہ ضلیل شخص ارسلان بیگ بھی وہاں پہنچ گیا اور پھر جاتے جاتے اس نے آپ کے دل میں بھی بدغمانیوں کا بیج بو دیا کہ یہ پھوٹ کر تناور درخت بن جائے میں صاحب عالم کے حضور یہ درخواست لے کر آئی ہوں کہ آپ بارہ دری میں اسی جگہ ایک مرتبہ ارجمند بانو کو ملاقات کا شرف بخش دیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارسلان بیگ نے انہیں شریک حیات کیوں کہا وہ ایک انتہائی ایار انسان ہے اس کی کمینگی مسلسل ارجمند کے گرد جال بچھا رہی ہے تاکہ ایک شریف نفس دوشیزہ تحمتوں اور بدنامیوں کا شکار ہو جائے اور پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ ارجمند بیگ کی بیوی بننے پر آمادگی کا اظہار کر دے میں جانتی ہوں کہ ارجمند بیگ ایک ہوشیار شاتر ہے مگر وہ ارجمند بانو کے جسم پر تصرف حاصل نہیں کر سکتا اگر خدا نہ خاص تھا شاہی محل سے تحمتوں کا غبار اٹھا اور اس نے ارجمند بانو کی دوشیزگی کے دامن کو آلودہ کر دیا تو وہ غیرت مند لڑکی جان دے دے گی لیکن ارسلان بیگ جیسے ہیوان کو اپنے شہر کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گی شہزادہ عالم جلدی کیجئے کہیں وہ نامراد ظلِ الٰہی کے حضور پہنچ کر میرے آقا آصف خان کو مجبور نہ کر دے عالم پنہ کے ہونٹوں کی ایک جنبش ارجمند کے مقدر کا فیصلہ کر سکتی ہے شہزادہ خورم بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا پھر بہت شکستہ لہجے میں بولا ہم ارسلان بیگ جیسے خوشاندی غلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے مگر پھر بھی وہ عالم پنہ کا مو چڑا مصاحب ہے پھر کیا ارجمند بانوں کی ذات اسی طرح سازشوں کا حدف بنی رہے گی محروق نے بدحواس ہو کر پوچھا ہم اسے ارجمند بانوں کے حوالے سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے شہزادہ خورم نے محروق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سازشیں کر کے ارسلان بیگ کو قتل کرا دیں بے شک اس نے ارجمند بانوں کی شان میں گستاخی کی ہے اور ہماری شدید خواہش ہے کہ وہ ہمارے سامنے ارجمند سے معافی مانگے مگر یہ بھی ممکن نہیں ہم ارجمند بانوں کی رسوائی سے ڈرتے ہیں اگر ہمارا مقابل کوئی عالی ظرف انسان ہوتا تو ہم خود براہ راست اسے گفتگو کرتے لیکن وہ صفلی فطرت رکھنے والا ایک کینا پرور شخص ہے اگر ایک بار بھرے دربار میں اس کی زبان پر ارجمند بانوں کا نام آ گیا تو پھر ارسلان کی لاش کے ٹکڑے کر کے بھی اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں ہو سکے گا اور ہم ساری عمر ایک ناقابل بیان عذیت میں مبتلا رہیں گے اس لیے صبر کرو اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اسی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے اور وہ کبھی نائنصافی نہیں کرتا اور اپنے بندوں کے لیے اس کی ذات بہت مہربان اور رحیم ہے اور اگر اس دوران اس خبیص فطرت شخص نے عالم پناہ کو مداخلت پر مجبور کر دیا محروق کا سوال بہت فکر انگیز تھا تم عالم پناہ کو نہیں جانتی محروق شہزادے کے لہجے سے باپ کے لیے ایک خاص عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا ظل الہی ایک منصف مزاج حکمران ہے وہ ایک کمزور انسان کے مقدمے کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اگر وہ حق پر ہو تو اس کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہیں ہم نہیں سمجھ دے کہ ارسلان بیک جیسا معمولی شخص شہنشاہ کے سامنے وزیراعظم آصف خان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی جرت کر سکے یہ کہہ کر شہزادہ خورم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا حسن پرستی اور عیش کوشی کے باوجود شہنشاہ نور الدین جہانگیرے کے انصاف پسند حکمران تھا تاج شاہی پہننے اور تخت نشین ہونے کے بعد جہانگیر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا تھا وہ انصاف کی زنجیر کا نصب کرنا تھا جب زنجیر عدل نصب ہو گئی تو جہانگیر نے کریا کریا اور شہر شہر یہ اعلان کرا دیا میں شہنشاہ نور الدین جہانگیر اپنی ریایہ کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر عدالت کے کارکور مظلوموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو ستم رسیدہ انسانوں کو لازم ہے کہ وہ انصاف کی زنجیر تک پہنچے پھر اسے مسلسل ہلاتے رہیں یہاں تک کہ زنجیر کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے اگر کوئی مظلوم رات کے وقت فوری انصاف کا طلبگار ہے تو میں اس کو اجازہ دیتا ہوں کہ وہ میری نید کی پرواہ نہ کرے پوری طاقت کے ساتھ زنجیر کو گردش دے تاکہ میں خواب سے بیدار ہو جاؤں انصاف کی یہ زنجیر تیس غز لمبی تھی اور چار من خالی سونے سے تیار ہوئی تھی اس میں ساٹھ گھنٹیاں لگی ہوئی تھی زنجیر کا ایک سراج شاہ برج کے کنگورے سے باندیا گیا اور دوسرا سراج دریائے جبنا کے گنارے نصب شدہ سنگے میل سے اس زیل میں شہنشاہ جہانگیر نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ اگر حکومت کا کوئی با اختیار شخص کسی مظلوم کو زنجیر عدل تک پہنچنے سے روکے تو بے درے گ اس کے ہاتھ کٹ دیے جائے شہزادہ خورم نے شہنشاہ کی اسے انصاف پسندی کی طرف اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کہ ارسلان بے کوئی سازش کرے آپ خود عالم پرہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے مہاروخ نے شہزادہ خورم کو خاموش پا کر کہا نہیں مہاروخ حضور کے سامنے ہم لب کشائی کی جررت نہیں کر سکتے خورم نے رک رک کر کہا ہم کس زبان سے ارجمند کا نام لیں گے ہمیں ان کی یہ رسوائی گوارہ نہیں پھر اس محبت کا کیا انجام ہوگا صاحب عالم کہیں سے بھی رشتے کا کوئی پیغام آ سکتا ہے اس وقت شہزادہ عالم کیا کریں گے سبر اور صرف سبر شہزادہ خورم نے جواباں کہا ہم روح کی گہرائیوں سے مشیعت خداوندی کے قائل ہیں وہ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا صاحب عالم یہ تو ایک نہایت کمزور دلیل ہے مہاروخ شہزادہ کی سادگی کے سبب کسی قدر بے تقلف ہو گئی تھی آخر انسانی جدو جہد کس چیز کا نام ہے پہلے آپ بھرپور کوشش کریں پھر اگر نتیجہ برخلاف نکلے تو اسے مقدر کا نام دیجئے مہاروخ بس ہم اتنا ہی اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو ارجمند بانو کے سوا کسی دوسری عورت کی گزرگاہ نہیں بننے دیں گے خورم کے لہجے میں سچائی بھی تھی اور دل کا درد بھی شامل تھا اگر شہنشاہ ہم سے فرمائیں کہ ایک طرف ہندوستان کا تخت و تاج ہے اور دوسری جانب ارجمند بانو تو ہم اپنی محبت کا انتخاب کریں گے جو ہماری پہلی اور آخری محبت ہے مہاروخ بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ شاید خورم ارجمند سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرے مگر اس سلسلے میں شہزادے کی زبان پر مہر سے لگ گئی تھی مجبور ہو کر خود مہاروخ نے کہا آپ کی اور ارجمند کی ایک ملاقات بہت ضروری ہے مگر یہ ملاقات کس طرح ہوگی اندھیرے کے سبب وہ شہزادے کے تاثرات کا جائزہ لینے سے کاثر تھی مگر خورم اپنے لہجے سے بہت سراسیمہ نظر آ رہا تھا آپ کی ملاقات اسی بارہ دری میں اور اسی وقت ہوگی مہاروخ نے صاف صاف کہا آقا زادی آپ سے ملنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے سخت بے قرار ہیں اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں مہاروخ شہزادہ خورم نے کہا اب ہمارا دل ان کی طرف سے آئینے کی طرح صاف ہے شہزادہ خود بھی ارجمن سے ملنے کے لیے بے قرار تھا مگر مہاروخ کے سامنے اسے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی